سٹر گیزا کا ایدمی ہم نے اسٹارٹ کیا تا کلاس نائن چپٹر نمر ون ہم نے اسٹارٹ کیا تا کلاس نائن چپٹر نمبر ون疫دکشن ٹو بیالی جی اور اس میں جو ہمارا تاپک تا وہ تا ڈیویجنز او بیالی جو کہ مین ٹاپک تھا اس میں آگے تین سبس ٹاپک تے آم باٹنی زوالی جی اور میکرو بیالی جی تو ہم نے کہا تھا کے زوالی جی میں ہم انیملز کے بارے میں پڑھتے ہے باٹنی میں ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مایکرو بیالی جی تو مایکرو بیالی جی اسٹیڈی اپ لیونگ ارگنیزم وچھ آر انویزیبل ٹو نیکیڈ آئی پر ایزمپل آہ بکٹیریا اینڈ وائرس تو مایکرو بیالی جی ایک ایسا ڈیویجن ہے بیالی جی کے جس میں ہم ان ان لیونگ ارگنیزم کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اسے ہم کسی سپیشل ٹول یا اپریٹس کے ذریعے آہ دیکھیں گے آہ پار ایزمپل بیکٹیریا ہو گیا وائرس ہو گیا وغیرہ تو پھر ہم بڑھتے ان کے اس کے ہسٹری کے بارے میں تو ہم نے پہلی بھی کہا تھا کہ جو مطلب سٹارٹ میں لیونگ جو ارگنیزم تھے وہ مایکرو ارگنیزم تھے پلانٹ اور انیمل سے پہلے اٹ ڈا آہ ٹائم آف اوریجن آف آرد تب بھی آہ صرف جو تھے وہ لیونگ ارگنیزم تھے آہ ایزم ڈیا ہوں پر ہے پلانٹ ایز کم پھار ٹربہ ہوں پھار ہم اولی ارگنیزم پاس ٹ آہ پر آبٹ میلیونگ کے جو مایکرو شکوب پڑھ میں شکیس ٹ پھار ان کے بارے give جو سیہن صعیفک سٹریActی مایکروien آ دے وہ وہ جو مائکروسکوپ بزقیور ہو تو اس کے بعد است ت mueز کی سٹڈی سٹارٹ ووجئی ماکروس دی سٹیڈی پھر اٹھارہ سو پچاس میں لویس پاسٹر نے یہ آہ ڈسکور کیا کہ جو پوٹ سپیلوج ہوتا ہے جو خوراک ملتب خراب ہو جاتا ہے وہ انہی مایکرو ارگنزم کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایٹین ایٹی میں روبوٹ کوچ نے یہ ڈسکور کیا کہ آہ ٹی بی آہ کالرہ ڈیپتیریا وغیرے یہ جو ڈیزیز ہے یہ مایکرو ارگنزم کی وجہ سے آہ کاؤز ہوتے ہیں حیبیٹیٹ ہے بیٹین مینز کی یہ لیونگ ارگنزم یہ مایکرو ارگنزم کہا پر ہوتے ہے تو ملتب ہماری سراؤنڈنگ میں ہر جگہ پر یہ مایکرو ارگنزم پائے جاتے ہیں چاہے وہ ہوا ہو یا آہ آم زمین ہو یا ہمارا ہمارا سکن ہو یا ملتب یہ ہر جگہ پر آہ پائے جاتے ہیں اور آہ ان میں تو ملتب کچھ لیونگ آہ کچھ مایکرو ارگنزم اس طرح بھی ہے جو ہائی ریڈیشن میں بھی سروائیول کر سکتے ہیں یا ہائی پی ایچ میں اگر ایسیڈک لیول بڑھ جائے آہ بہت زیادہ ہے تب بھی یہ سروائیول کر سکتے ہیں اگر ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے تب بھی کچھ مایکرو ارگنزم ہے جو سروائیول کر سکتے ہیں مایکرو ارگنزم کے دو منٹ ٹائپ سے ایک وہ ہے جو ہمیں یا لیونگ ارگنزم کو نقصان دیتے ہیں ان میں ڈیزیزز کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو پیدے رہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہمپول مایکرو ارگنزم کے بارے میں تو یہ وہ مایکرو ارگنزم ہے جو آہ لیونگ ارگنزم میں ڈیزیزز کارس کرتا ہے چاہے وہ پلانٹس ہو اینیملز ہو یا ہیومن بینگز ہو تو جو آہ وہ مایکرو اگنزم جو انسانوں میں آہ آہ ڈیزیز کارس کرتے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے ان میں ہیں بکٹیریل ڈیزیز تو بکٹیریل ڈیزیز میں سب سے پہلے آتا ہے نمونیا نمونیا ایک ایسا ڈیزیز ہے جس میں آہ بکٹیریل کی وجہ سے ہمارا ہمارے لنگز اپیکٹ ہوتے ہیں اور ہم بیمارے ہم بیمار ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے ٹائپ ایڈ تو ٹائپ ایڈ اس میں ہمارا ڈیجیسٹو سسٹم یا ڈیجیسٹو ایفکٹ ہوتا ہے اور پھر ہے جو کہ ایک بکٹیریل ڈیزیز ہے پھر ہم بلتے ہیں وائرل ڈیزیز کے بارے میں تو ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئیڈ نینٹین آیا آیا تھا وہ ایک وائرل ڈیزیز تھا اس طرح انفلوینس سیمپل پرو جس میں ہمارا ناگ بہتا ہے وغیرہ پھر آتے ہے میزلز میزلز ایک ایسا ڈیزیز ہے جس میں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جس میں ہمیں شدید بخار ہوتا ہے اور ریشز پڑھ جاتے ہیں ہمارے سکین پر پھر پھر پنگل ڈیزیز جس میں ریم وام آتا ہے ریم وام ایک سرکولر ریشز بن جاتے ہیں جو انتہی ایچی ہوتے ہیں اب ہم بڑتے ہیں یوسفل میکرو آرگنزم کے بارے میں سب سے پہلے آتا ہے ڈیکمپوزر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بڑی عید پر قربانی کرتے ہیں تو ملتب ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ہم ادھر ادھر پینگ دیتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد جب ہم جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ انہی ڈیکمپوزر انہی مایکرو آرگنزم کے وجہ سے وہ غیب ہو جاتے ہیں یہ ان کا برکڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیکمپوزر بھی کام کرتے ہیں یہ مایکرو آرگنزم اور جو آرگینک ویسٹ ہے ان کو ختم کرتے ہیں یا ان کو کھاتے ہیں پھر فرمنٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ملک کو یوگرٹ میں کنورٹ کرتے ہیں یہ کس کی وجہ سے انہی مایکرو آرگنزم کی وجہ سے پاسیبل ہے یا بریڈ میکنگ یا وائن میکنگ یا ڈیری پروڈکس جتنے بھی بنتے ہیں انہی مایکرو آرگنزم کی وجہ سے بنتے ہیں جس میں ہمارا مین ٹاپک تھا ڈیویجن صاحب بیالی جی اس میں ہم نے پہلے زوالوجی کو اور پھر باٹنی کو ڈیٹیل سے پڑھا اور آج ہم نے مایکرو بیالی جی کو ڈیٹیل سے پڑھا ہم نے اس ٹاپک میں یہ پڑھا کہ جو مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں وہ آم آنگ سے نظر نہیں آتے انہیں ہم کسی سپیسپک ٹول کی آہ کے ذریعے دیکھتے ہیں جیسے کہ مایکرو سکوپ ہو گیا آہ ان کی اگر ہم ہسٹری کے بات کرے تو آہ ملدب آرگ پر انہی آہ انہی کا آوریجن سب سے پہلے ہوا تھا سب سے پہلے آہ جو لیوئنگ آرگنزم تھے آرگ پر وہ یہی مایکرو آرگنزم تھے اور پھر آہ سکسٹین سکسٹی پائپ میں جب آہ مایکرو سکوپ اس پیلڈ میں کام کیا اور آہ اس کے جو مختلف پیلڈ سے وہ ڈسکور کیے پھر ہم نے پڑھا ان کے دو آہ دو ٹائپس کے بارے میں ایک تھے یوسفل مایکرو آرگنزم دوسری تھے ہامپل مایکرو آرگنزم آہ ہامپل مایکرو آرگنزم ہوتے جو لیونگ آرگنزم میں ڈیزیزز کرتے ہیں اور آہ آہ یوسفل مایکرو آرگنزم ہوتے جو آہ ملدب جو آہ لیونگ آرگنزم کو آہ فائدہ دیتے ہے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹوپک ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ